رحمان الرحیم 25 شوال عزت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن امام کی علمی عصیت اس قدر امام جو ہے وہ علمی کمار رکھتے تھے کہ دنیا کے بنائی ہوئے امام کے بھی امام ہیں یعنی امام وہ جو دنیا بنائی ہیں امام یعنی کہ سب کے امام ہیں استاد ہیں اور صحاوت میں اس قدر سخی کے سائل ایک دروازے پر آ جاتا اتنا عطا کر دیتے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرور نہیں اور اس حوالے سے عبادت میں اتنا کمال صحاوت شجاہت یعنی کمال ہی کمال امام کی زندگی میں اور اس لئے مختلف لوگوں نے مختلف سوال کی ایک سوال کیا کہ زبیعہ اور مردار میں کیا فرق ہے تو امام نے فرمایا ایک طبی اور ایک اخلاق طبی یہ ہے کہ ڈاکٹی نکتہ نگاستے جب جانوار کو زبا کیا جاتا ہے تو زائد خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اور وہ گوشت کھانے کے قابل ہوتا ہے اور جو مردار ہوتا ہے اس کے اندر خون رہ جاتا ہے لہذا وہ گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا دوسرا بھی فرمایا ہے کہ دوسرا جو اخلاقی فرق یہ ہے کہ جو زبیعہ ہوتا ہے اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور جو مردار ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے اس لئے پرویدگار کے نام کے صدقے میں وہ جینور حلال ہو جاتا ہے اس لیے وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے اور امام نے ہر میدان میں اس قطر امام نے جو ہے وہ حقائق چھوڑے منصور دوانکی نے امام کو بلایا اور اب امام سے گفتگو کرنا چاہتا تھا تو اس کے ناک پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئے جو بار بار اسے تنگ کرتی تھی تو کہنے لگا مولا اللہ کی ذات نے اس مکھی کو بے مقصد بنایا اس مخلوق کی کیا ضرورت تھی تو امام نے فرمایا اس کی بڑی ضرورت ہے اس لیے کہ تجھ جیسے متقبروں کو یہ بتا رہی ہے کہ تجھ اتنا بے بس ہے کہ مکھی تیرے اختیار میں نہیں ہے اور امام نے فرمایا اس مکھی کو بھی بتا ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں اس کی چرت نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک آئے فرمایا یہ اللہ کی عظیم ترین مخلوق ہیں جو بتا رہی ہے تکبروں کا تکبر ختم کر رہی ہے لیکن ان لوگوں نے پھر بھی امام پر ظلم کیا مرسول دوائد کی نے امام کو انکور میں زہر دیا جب زہر کا اثر ہوا تو امام نے وسیعت کی فرمایا میرے مانے والوں نماز کو حقیم نہ جانا نماز کو اہمیت دینا اس کو جو لوگ نماز کو امیان نہیں دیتے ہماری شفاعت کے وہ حق دار نہیں دنیا سے رخصت ہوئے امام کو دفن کیا گیا غسل بڑے اتمام سے میرے مولا کا جنازہ اٹھا میں عرض کرتا مولا آپ خوش قسمت تھے کہ آپ کو غسل بھی دیا گیا آپ کا جنازہ بھی اٹھا لیکن کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی دلاشت تین دن تک بے گورو کفر پڑے رہی نہ کوئی غسل دینے والا تھا نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا تھا عزت داران حسین مولا آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کا اس قدر اتمام کے ساتھ جنت البقی میں آپ کو دفن کر دیا گیا موسیقا